السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبی حضرات خیر وافیت سبھنگے رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ایک ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کرتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شخص کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہوتی ہیں اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں وہ ساری نمازوں کے بدلے فقط چار رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اس کے طرف سے ساری قضا نمازوں کے ادائی ہو جائے گی یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل کرتی ہے ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا ملازہ کریں اور اس میں سنیں کہ اس میں یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے تعلق سے کچھ بتانے کے کوشش کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن چار نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہر نماز میں صورت فاتحہ کے بعد آیتل کرسی سات بار اور صورت کوثر پندرہ بار پڑھے اگر سات سو سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے یہ قیمتی توفہ رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں تک پچانے میں ہماری مدد کریں صدقہ جاریہ کی نیے سے شیئر کریں جزاک اللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پوری ویڈیو ملحظہ کی ہوگی تو اس میں ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یعنی الوداعی جمعہ کو نفل نماز جو شخص پڑھ لے گا اس کی زندگی بھر کی ساری قضا نمازوں کے ادائیگی ہو جائے گی حتیٰ کہ اگر سات سو برس کی نمازی بھی قضا ہوں ان کی بھی ادائیگی ہو جائے گی تو اس طرح کی باتوں کہہ رہی ہے تو اس کی سچائی اور حقیقت کہاں تک ہے آئیے ہم کتابوں کے حوالے سے اس کو ملحظہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا بتاؤں فکر کی مشہور و معروف کتاب بہار شریعت جو حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مائناس تصنیف ہے اس میں آپ قضا نمازوں کے بیان میں یہ دیکھیں گے پیج نمبر 708 میں حضرت نے صاف صاف یہ لکھ دیا ہے کہ شب قدر اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے تعلق سے جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس میں نفر نماز پڑھ لے گا تو اس کی زندگی بھر کی قضا نمازوں کے ادائیگی ہو جائے گی یہ محض گلت بات ہے گلت روایت ہے تو یہ تو ایک حوالہ ہو گیا اس کے علاوہ ناظرین محترم ہم جب فقی کے دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قضا نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان کو ادائی نہیں کیا جائے ان کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے جو نمازیں فرض ہوتی ہیں ان کی قضا بھی فرض ہے جو نمازیں واجب ہیں ان کی قضا واجب جو نمازیں سنت ان کی قضا سنت یہ فقی کا رول اور ذابطہ ہے تو اس اعتبار سے فرض نمازیں جو ہمارے ذمہ باقی ہیں ان کی قضا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو سخت گناہ کا مرتقب ہوگا اور بروز قیامت اللہ کے بارگاہ میں جواب بھی اس کو دینا پڑے گا تو یہ قضا نمازوں کا مسئلہ ہے تو اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی اس طرح نفل نماز نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے عمری قضا کے ادائیگی ہو جائے ایک بیکار اور لغب بات ہے جس کو بلا وجہ لوگوں میں شیئر کیا جاتا ہے اور مسائل شرعیہ کو جانے بغیر اس کی گہرائی کو سمجھے بغیر لوگوں کو اس طرح کی بات میں پھنسا کر دین کو نماز کو ہلکا بتایا جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ قضا نماز بغیر ادا کیے یعنی بغیر پڑھے اس کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی اس طرح کی باتیں عموما منگلت ہوتی ہیں نہ یہ کوئی روایت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے بلا وجہ اس طرح کی باتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں جیسے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منصوب کی جو میں نے بیان نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی باتوں کو حضور کے طرف منصوب کر کے یہ لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں اور جو لوگ ان کی باتوں کو سن کر عمل کر رہے ہیں وہ بھی اپنا دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں اس لئے ایسی باتوں پر بلکل دھیان نہ دیں اپنے مسائل کو علماء سے پوچھ کر حل کیا کریں یا کتابوں کے مطالعے سے حل کر لیا کریں تو حاصل کلام یہی ہے کہ ایسی کوئی بھی روایت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جہاں پر نفل نماز رمضان کے آخری جمعے میں پڑھنے سے عمری قضا کی ادائیگی ہو جائے گی بلکہ زندگی میں جب بھی وقت ملے عمری قضا پڑھنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ